ہیلو جکس کیسے ہیں آپ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیفا فوٹبال ورلڈ کپ کے بارے میں جو پہلی بار میڈلیس میں ہو رہا ہے قطر میں یہ منعقید ہو رہا ہے اور اس حوالے سے کچھ کانٹروورسیس سامنے آئی ہیں ہم دیکھیں گے ان کانٹروورسیس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کون لوگ اس سے جیلس ہیں کون بے چین ہیں کیا ان کی ریزنز ہیں ان کے پاس کیا آرگومنٹس ہیں اور اس میں ہمارے لیے کیا لیسنز ہیں تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہوگی پہلی بار یہ ورلڈ کپ میڈلیس کے سہراؤں میں کھیلا جا رہا ہے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ہوسٹ ملک ہے وہ آج تک کے اس سے پہلے جتنے ہوسٹ ممالک تھے فوٹبال ورلڈ کپ کے وہ رکبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ملک ہے لیکن سب سے مہنگا ورلڈ کپ وہ منعقید کروا رہے ہیں اب قطر کی بات کریں تو یہ ایک چھوٹا سا ملک تھا مطلب سو سال پہلے اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا بلکل اسی طرح لوگ زندگی گزارتے تھے جس طرح پرانے وقتوں میں ریگستانوں میں زندگیاں گزاری جاتی تھیں کوئی ایکانومی نہیں تھی تھرٹیز میں یہاں پر آئل کی دریافت ہوئی تھی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا بیسیکلی ابھی بھی جو ان کی منارکی ہے وہ کزنز ہی ہیں یہ سعودیہ کا شاہی سعود خاندان ہیں ان کے یہ کزنز ہیں سیونٹیز میں یہاں گیس کی دریافت ہوئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گیس نے ان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا آج قطر دنیا کے ٹاپ گیس ایکسپورٹرز میں سے ہے اور دنیا کے تیسرے بڑے گیس کے جو زخائر ہیں وہ قطر میں موجود ہیں زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے بیس سال پہلے تک بھی یہاں پر کوئی خاص انفرسٹرکچر یا ایکانومی نہیں تھی لیکن ایک ویجن ضرور تھا یہ انفرسٹرکچر یہ بیلڈنگز یہ میٹروز کہاں بیابان سہرا اور کہاں ورلڈ کپ کی ہوسٹنگ یہ بڑا انفرسٹرکچر یہ بیلڈنگز یہ میٹروز ایک بڑی زبردست داستان ہے آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے اس بات جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے وہ ہسٹری کا سب سے مہنگا ورلڈ کپ ہے قطر نے تقریباً دھائیس سو بلین ڈالرز خرچ کی ہیں اس سے پہلے اگر ہم دوہزار دس کی بات کریں تو ساؤت ایفریقہ نے صرف تین بلین ڈالرز خرچ کیے تھے اور اگر پچھلے دو ورلڈ کپ کو دیکھیں جو ریشیا میں ہوئے جو برازل میں ہوا ان میں صرف دس دس بلین ڈالرز لگے تھے کہاں پر سیدھی انہوں نے تقریباً دس گنا بیس گنا کی جمپ ماری ہے اور دھائیس سو بلین ڈالرز انویسٹ کی یہاں سے پتہ لگتا ہے ان کی اکنومک پاور تو قطر کو بڑا شوق ہے دنیا کے نقشے پر امرج ہونے کا اپنی ایک حیثیت منوانے کا اس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے وہ امپورٹنٹ پارٹ ہے پہلے ذرا ہم تھوڑی سی کانٹروورسیز پر آتے ہیں تو قطر نے اس ورلڈ کپ کے لیے میسیو انفرسٹرکچر بنایا نئے سٹیڈیمز بنائے تقریباً سات نئے سٹیڈیم بنائے اور مزے کی بات یہ کہ یہ جو سارے سٹیڈیمز ہیں دوہا شہر کے اندر اور اس کے آس پا صرف پچپن کلومیٹرز کے ریڈیس میں واقع ہیں یعنی بڑا ایک کامپیکٹ قسم کا ورلڈ کپ ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں ان کو کتنے زیادہ چیلنجز ہوں گے یہ سب کچھ منیج کرنے میں ٹرافک منیجمنٹ کے حساب سے اور ٹیکٹنگ وغیرہ اکومیڈیشن ہوتیلز میں جو جگہ ہے روڈز ہیں آپ کتنا زیادہ انہوں نے پیسہ لگایا ہوگا مطلب دنیا میں کئی بھی اگر ورلڈ کپ ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ شہروں میں ہوتا ہے آپ دیکھ لیں پاکستان میں کراچی اور لاہور میں میچیز ہوتے ہیں لندن کی بات کریں تو وہاں پر بھی ملٹیپل سٹیز ہیں یہاں پر ایک شہر ہے اور پچپن کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ہے اور اتنا چھوٹا ملک ہے کہ دو گھنٹے کی ڈرائیو میں یہ سارا کنٹری ختم ہو جاتا ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر پاکستان کی بات کریں تو لاہور سے سیالکوٹ تک بس اتنا سا کنٹری ہے یہ لیکن ان کے جو ایمبیشنز ہیں ان کو ذرا آپ اگر ان پر غور کریں گے تو آپ بھی حران ہو جائیں گے کہ کیا ایمبیشنز ہیں ان کے اب یہ ایک سٹیڈیم ہے اس کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے یہ تقریباً ایک ہزار جو کنٹینرز ہوتے ہیں شپنگ کنٹینرز ان کی مدد سے بنایا گیا ہے اور جیسے یہ ورلڈ کپ ختم ہوگا یہ کنٹینرز اپنی اصل جگہ پر واپس پہنچ جائیں گے اور یہ جو پورا سٹیڈیم ہے یہ سٹیڈیم نہیں رہے گا یہ واپس پھر فلیٹ جگہ بن جائے گی مطلب دیکھیں وہ کس طرح کی ریسائکلنگ کر رہے ہیں اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو کس طرح ان کا استعمال کر رہے ہیں پھر انہوں نے کئی سٹیڈیمز کی جو شیپس ہیں وہ اپنے کلچر کے حساب سے بنائی ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں آپ ایرابی کیپ جو ہوتی ہے اس کا ڈیزائن یہاں پر نظر آ رہا ہے اور یہاں پر انہوں نے گرین انرجی کو بھی کافی زیادہ سپورٹ کی ہے کاربن ایمیشنز کو کم سے کم رکھنے کا انہوں نے ایک یہ بھی ایمیشن رکھے کہ ہم کلائمٹ فرنڈلی یہ ورلڈ کپ کروا رہے ہیں قطر کا کررہ دو ہزار دس میں نکلا تھا کہ ان کو نمائندگی ملے گی ان کو بھی میز بانی کرنے کا موقع ملے گا اس وقت قطر میں تو بڑی خوشیہ منائی گئی تھی مجھے آج بھی یاد ہے کہ بڑا ایک بڑا یہ بڑی ہائپ مچی تھی کہ ایک مسلمان ایک میڈل اسٹ ملک میں یہ ورلڈ کا پار ہے ایراب ورلڈ میں تو خوشیہ منائی گئی تھی لیکن ایک طرف کافی زیادہ غم کا سماہ تھا اور وہ تھے ویسٹرن کنٹریز وہ بلکل شاک ہو گئے تھے اور اس میں جو کمپیٹیشن تھا اس حوالے سے جو بڑنگ تھی وہ یو ایس اور آسٹریلیا جیسے ملکوں نے بھی کی تھی لیکن قطر کا کروہ نکلا اور یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پیسے کی طاقت ہے جو آپ کی چاہے آپ جتنے مرضی چھوٹے ہوں پیسے کی طاقت ultimate ہوتی اب اس سوالے سے ویسٹ کی جانب سے کافی کانٹروورسز اور سوال اٹھایا گیا سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھایا گیا کہ قطر ایک گرم جگہ پر واقع ہے یہ ایک بڑی گرمی ہوتی ہے اس ریجن میں یہ سہرا ہے تو یہاں پر کس طرح فوٹبال کھیلا جائے گا کیونکہ فوٹبال اگر ہم دیکھیں traditionally بہت زیادہ گرم علاقوں میں نہیں کھیلا جاتا یا بڑا ideal conditions نہیں ہوتی وہاں پر اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو کھلاڑی جو اچھا پرفارم کرتے ہیں وہ بھی تھنڈے علاقوں کے کرتے ہیں تو یہی سوال اٹھایا گیا کہ یہ قطر کیسے کرے گا تو قطر نے کہا ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نومبر میں اس کو کرا لیتے ہیں اب نومبر میں کرا لینے کا کیا مسئلہ ہے یہ ذرا سمجھیں نومبر سے یہ سارے نراز ہوتے ہیں یہ سارے جو آپ کا تقریباً سارا یورپ ہے کیونکہ ان کے ان کا یہ پیک ٹائم ہوتا ہے جو ان کے کلاب فوٹبال ہوتی ہے نا جو ان کی لیگز ہوتی ہیں لوکل لیگز ہوتی ہیں جیسے انگلینڈ کی پریمیر لیگ ہے سپینش لا لیگ ہے اور جیمنی کی بونڈس لیگ ہے تو ان سب کو یہ مسئلہ ہے کہ یہ ہمارے سیزن کا ہوتا ہے پیک ٹائم اور یوزلی یہ جو بڑے ٹورنمنٹ ہوتے ہیں نا ورلڈ کپ وغیرہ یہ سمر ٹائم میں کھیلے جاتے ہیں تو قطر جب اس کو نومبر میں لے کے گیا ہے کیونکہ وہاں پر نومبر میں بہتر موسم ہوتا ہے قطر میں تو ان کو کافی زیادہ تکلیف ہوئی ہے کہ ان کے جو فکسچرز ہیں جو ان کے سکیجولز ہیں جو ان کے اپنی لیگز کے پورا ٹائم ٹیبل ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور وہ جب متاثر ہوتا ہے تو آبیسلی ان کی ڈیلز بھی متاثر ہوتی ہیں برینڈ ڈیلز اور ایڈورٹیزمنٹس تو یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس لابی کی جانب سے بھی بہت زیادہ ریزسٹنس آئی ہے کہ قطر میں کیوں ہو رہا ہے فوٹبال لیکن قطر ڈھٹا رہا اس کے علاوہ اور بھی کئی ویسٹرن لابیس تھی جن کی طرف سے بڑا ہی ویشیس پروپگینڈا کیا گیا قطر کے خلاف اور ہم نے دیکھا پوری ان کی جو ویسٹ کی میڈیا مشینری ہے وہ آن ہو گئی اسپیشلی برٹیش میڈیا کی اس میں ہم نے دیکھا بی بی سی گارڈین ڈیلی میل سکائی نیوز انہوں نے تباہی پھلا دی بڑے ہی آفنسیف قسم کے آرٹیکل لگنا شروع ہو گئے قطر پر اور ان کے الزمات کیا تھے ان کا پہلا الزم یہ تھا کہ قطر میں جو ہیومن رائٹس کے مسئلے ہیں وہ بڑے شدید ہیں یہاں پر جو مائیگرنٹ ورکرز ہیں ان کے کوئی رائٹس نہیں ہیں یہاں پر الگ بی ٹی کیو کمیونٹی اس کے کوئی رائٹس نہیں ہیں وہاں پر ان کو سزا دی جاتی ہے وہاں پر شراب اوپن نہیں ہے وہاں پر جی برکے بہت زیادہ ہیں اسلامی کبانین ہیں تو یہاں پر کیوں ورلڈ کپ کروایا جا رہا ہے مطلب ان کو یہ تب چڑی کہ یہ تو ہماری چیز تھی بی بی سی نے تو اوپننگ سرمنی کے وقت ایک بڑا ہی سٹرینج بیہیوئر دکھایا اور وہ سرمنی انہوں نے پرابر نہیں دکھائی اور اس کی جگہ وہ ایک انڈیریکٹ قسم کا کرتے رہے اس پر جو یوکے کے ٹاپ اینکر ہیں پیرس مورگن انہوں نے بھی تنقید کی انہوں نے کہا یہ کیا بیہیوئر ہے انہوں نے کہا کہ سپورٹس میں آپ اتنی زیادہ پولٹیکس کیوں لارہے ہیں کیا ہم نے کوئی بری حرکت نہیں کی پاسٹ میں جو ہم ان کے پیچھے پڑے ہیں تو اچھی بات یہ ہے کہ ان کی جو ہپاکرسی ہے اس کو ان کے اپنے لوگ بھی ایکسپوز کرنے ہیں ایک ورلڈ کپ یہ امریکن اور یورپین کانٹیننٹ سے باہر گیا ہے اور ان کو تکلیف شروع ہو گئی ہے ان کے رونے ہی نہیں بند ہو رہے ہیں جب میں ریسرچ کر رہا تھا اس ویڈیو کے لیے تو مجھے احساس ہوا کہ یہ جو ویسٹرن پروپاگینڈا مشینری ہے وہ صرف پاکستان کے خلاف نہیں ایکٹیو ہوتی وہ ایکٹیو ہوتی ہے ہمارے پورے ایشیا کے خلاف اور جیسے میں نے پہلی کہا کہ ایشیا کا اب رائز ہو رہا ہے ان کو اب تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے یہ چاہے انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو چاہے میڈل ایسٹرن ممالک ہو ان کا رائز ہمیشہ ویسٹ کو پریشان کرتا ہے یہی ویسٹ کو یہی ٹینشن ہے کہ اتنی بڑی چیز یہ شفٹ کیوں ہی ہے میڈل ایسٹ کی طرف کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ایک پروپاگینڈا رکھنا ہوتا ہے کہ ہم بیٹر ہیں اور یہ ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز جس کو یہ ہمیں ٹانٹ کرنے کے لیے گلوبل ساؤتھ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو گلوبل نورتھ یعنی ہم نورتھ میں رہتے ہیں ہم اچھے لوگ ہیں پڑے لکھے ہیں ہماری آب و ہواچ یہ ہم اوورال ہم کلائمٹ میں بڑا کنٹرول رکھتے ہیں جبکہ یہ ہیں چھوٹے لوگ تو ان کے پاس یہ چیز کیوں جا رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز تو ہماری اپنی ہے تو جب یہ قطر میں شیفٹ ہوا تو ان کو بڑی پرابلمز ہوئیں دا گارڈین نے آرٹیکلز لگایا کہ جی سات ہزار سے پندرہ ہزار کے قریب بندہ مارا گیا اس کی کنسٹرکشن میں فوٹبال یہ جو انہوں نے سٹیڈیمز بنائے بڑا بڑا انفرسٹرکچر بنایا اس میں بڑے لوگ اس کی جانے گئی ہیں اس میں قطر نے ہمیشہ اس نمبر کو ریفیوٹ کیا اس کو کانٹرڈک کیا قطر کہتا ہے کہ اتنے لوگ نہیں مرے قطر کے مطابق صرف پچاس ورک ریلیٹڈ ڈیٹس ہوئی ہیں جبکہ اگر یو این کی بات کریں تو یو این کے پاس یو این سمجھتا ہے کہ بڑا کامپلیکیٹڈ میٹرز ہے پندرہ ہزار ڈیٹس جو کہ یو کے میڈیا کہتا ہے وہ ایک درست خبر نہیں ہے امواد ضرور ہوئی ہیں لیکن یو این بھی کہتا ہے کہ اس حوالے سے کنفیوجن ہے کہ کیا وہ ورک ریلیٹڈ تھی یا نہیں کیونکہ گرمی سے تو وہاں پر اور بھی کئی لوگوں کی امواد ہوتی ہیں تو یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ مائیگرنٹ ورکرز کو کافی زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں ان میڈل اسٹرن ممالک میں ان کے پاس زیادہ رائٹس نہیں ہوتے یہ جو کفیر والا بھی سسٹم ہے لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ قطر نے اس حوالے سے بھی کافی لیجسلیشن کی ہے کہ اس حوالے ان کو رائٹس دی ہیں اور کئی اینالسٹ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ورلڈ کپ کی وجہ سے ان پر ایک دباؤ تھا نا ویسٹرن میڈیا کا اس کی وجہ سے بھی انہوں نے اپنے لاؤز کو کافی بہتر کیا ہے یعنی کہ مائیگرنٹ ورکرز کو کچھ حقوق دیئے ہیں انہوں نے تو یہ ایک بڑی پوزیٹیو ڈیولپنٹ ہے لیکن یہ ہم نے دیکھ لیا کہ ویسٹرن میڈیا نے کافی زیادہ فیک ٹوپاگینڈا کیا فیک نمبر دکھائے کہ پندرہ ہزار کے قریب لوگ صرف یہ سٹیڈیمز بناتے ہوئے مارے گئے آپ یاد کریں آپ ان کو یاد رکھنا چاہیے اب کون ان کو یاد کرائے کہ ان کی جو اپنی ترقی ہے جو ان کی اپنی جسے کہتے ہیں گلوریفیکیشن جو انہوں نے اپنی کیوئے ہے اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے اس کے پیچھے کتنا بندہ مراو ہے آپ دیکھیں امریکنز نے وہاں پہ نیٹیوز کو اڑا کر رہ دیا اس کے علاوہ یورپینز آپ آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہے جب یہ انڈسٹری لگا رہے تھے اس میں کتنے لوگ مرے تو ویسٹ کی یہ ہپاکرسی ہمیشہ آپ کو نظر آئے گی کہ ویسٹ اپنا پاسٹ بھول کر ایک مورل ہائی گرانڈ لینے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم ہیں سوپیریئر ہمارے اندر ہے ساری ویلیوز اور باقی دنیا تو جاہل ہے جبکہ اگر آپ تھوڑا سا ہی پیچھے چلے جائے نا ہسٹری میں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کون تھا اصل باربیرین کی ضرورت ہے لیکن ابھی یہ دیر سو سالہ ترقی کی بیس پر کہتے ہیں کہ ہم ہیں سوپیریئر اور اس میں پھر رنگ کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے تو اس میں کئی لوگوں نے کہا کہ ان کی جو کرٹیسزم ہے نا قطر کی جانب وہ ریسسٹ ہے وہ اپنے آپ کو وہ جو سوپیریئر تھنکنگ ہے نا اس کی وجہ سے انہوں نے قطر کو ڈیمین کرنے کی کوشش کی ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ تو عرب ہیں یہ تو مطلب گوار ہیں ان کے بارے میں تو ہمارا پروپاگینڈا تھا ہمیشہ سے مطلب یہ یہ ہارڈیرڈ ہیں مطلب یہ کیسے ہوسٹ بن گئے لیکن قطر نے بتایا کہ ہم کیسے ہوسٹ بنے اور اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے آپ کی ایکانومی آپ کا پیسہ جب آپ کے پاس پیسہ ہونا تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ پورے مغرب سے ٹکر لے سکتے ہیں جیسے قطر نے لیے ہوئی ہے چھوٹا سا ملک ہے چھوٹا سا ملک تین میلین کی عبادی تین میلین نا مطلب لاہور میں گلبرگ کی عبادی تین میلین ہوگی تو وہ تین میلین والے ملک نے جس میں ان کی اپنی عبادی صرف پانچ لاکھ سے کام ہے اس نے پوری دنیا کو وقتہ ڈالا ہوئے وہ ایک ایک نومک پاور ہاؤس کے طور پر امرج کر رہے اور اس نے جو سوفٹ پاور کی گیم کھیلی ہے وہ اس کو ہمیشہ فائدہ پہنچاتی رہے گی یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ یار آپ دیکھیں اگر اتنا سا ملک اتنا آگے جا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں ہمارے پاس تو اتنے ریسورسز ہیں ہیومین ریسورسز ہیں ہمارے پاس وہاں پر تو سوائے تیل کے اور ڈیزرٹ کے کچھ نہیں ہے وہاں پر تیل اور آئلن گیز کے تو یہاں پر تو پاکستان میں تو بہت کچھ رکھتا ہے ہم کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے ہیں یہاں پر پتہ لگتا ہے کہ قطر کی جو لیڈرشیپ ہے ان میں ان کو ایک کریونگ ایسا لگتا ہے ان کو بڑی بڑی پیاس ہے ایک شدت سے ان کو فیل ہوتا ہے کہ یار ہمیں بھی جو گلوبل میپ ہے وہاں پر امرج ہونا چاہیے ایک امپورٹنٹ پلیئر کے طور پر ایک جیو پولٹیکل پلیئر کے طور پر آپ دیکھیں طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کر رہا ہے اس میں بھی قطر کا بہت بڑا ہاتھ تھا ان کے جو آفیسز تھے وہ قطر دوہا میں تھے وہاں پر پوری دنیا آتی تھی دنیا کے بڑے بڑے ڈیسیجنز میں قطر شامل ہو رہا تھا اور شاید یہی ریزن ہے کہ سعودی ریبیا تھوڑا سا نراز ہو گیا دوہزار اٹھارہ میں سعودی ریبیا نے ان کا پورا بوائکاٹ کر دیا یہ دوہزار سترہ میں یا اٹھارہ میں وجہ یہ تھی کہ سعودی ریبیا کہہ رہا تھا یہ اپنی ڈگر پر کیوں چل پڑے ہیں یہ تو اپنی ڈریکشن پر چل پڑے گی ہماری کیوں نہیں مان رہے تو سعودی ریبیا اویسلی اس کی ایک تھنکنگ ہے کہ جتنے گلف کنٹریز ہیں یہ میرے ساتھ چلیں ہمارے پیرلل ہماری لائن پر لیکن قطر کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ قطر کی لیڈرشیپ میں وہ بڑی ڈائنیمک ہے ان کی فورن پالیسی ان کی جیو پالیٹکس میں انوالمنٹ اور اب اس طرح کی سوٹ پاور ہاؤس جو بن رہے ہیں وہ ان کی ان کا ویجن بتاتی ہے اور اویسلی یہ ورلڈ کپ ان کو سوٹ پاور کے طور پر اُبھرنے میں بہت زیادہ مدد دے گا ان کا بڑا پوزیٹیو ان کا ایمیج سامنے آئے گا اور آپ دیکھ لیں اس حوالے سے یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا ٹریک ریکڈ اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا جو پریشر آیا مغرب کی جانب سے ابھی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ آئی ورلڈ کپ کے سٹارٹ ہونے سے چند گھنٹے قبل قطر نے یہ کہہ دیا کہ جو بیر کی فروخت ہے یہ شراب ہوتی ہے وہ سٹیڈیمز کے آس پاس نہیں بیچی جا سکتی اس پر بھی بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوئی اور اس حوالے سے بھی کیونکہ ان کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے ویسٹن ممالک کا وہ تو کہتے ہیں کہ ہم کو پینی ہے پینی ہے ہم کو پینی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں سٹیڈیمز میں پینی ہے سٹیڈیم کے باہر نکلتے ہی پینی ہے کیونکہ پھر وہ دکھ بھی وہ غم بھی اپنا ہلکہ کر رہے ہوتے ہیں آپ یہ جب مانچسٹر سٹی میں سپیشلی میچز ہوتے ہیں مانچسٹر یونائیڈڈ ورسز مانچسٹر سٹی تو وہاں پر بہت زیادہ غلغ پاڑے ہوتے ہیں وہ لڑائی بھی کرتے ہیں وہ شرابیں ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم سٹیڈیمز سے نکلتے ہی ہمارے مطلب وہ دارو شروع ہو جائے اور سارا سین شروع ہو جائے اور آدھے جو زیادہ دکھ کے مارے ہوتے ہیں وہ کلابز میں چلے جاتے ہیں تو یہاں پر وہ محول قطر کہہ رہا ہے کہ ہماری بھی کچھ ویلیوز ہیں آپ کو ان کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی ہمیشہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ کی اپنا ایک ڈیکورم ہوتا ہے اپنی کچھ رولز ہوتے ہیں جیسے تھائیلینڈ میں جب پوری دنیا کے ٹوریس جاتے ہیں یا ایون جپین میں تو وہاں کی اپنی کچھ سنسٹیویٹیز ہوتی ہیں لوکل ان کی کچھ ریالیٹیز ہوتی ہیں ان کی رسپیکٹ کرنی پڑتی ہے وہاں پہ بورڈز بھی لگے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر زیادہ انچی نہیں بولنا یا یہاں پر آپ نے ان کی کوئی توہین نہیں کرنی ہمارے مقدس ہستیوں کی ہر جگہ پر ہوتا ہے یہ لیکن ویسٹ والے کہتے ہیں کہ یہ کیوں اپنے رول لگا رہے ہیں اب دیکھیں نا فرانس نے بھی تو لگایا بورکہ بینٹ تو فرانس نے لگایا ان کے اپنے اپنے کئی چیزیں ہیں دوسرا ان کا اپنا ایک بڑا ہی ٹیریبل قسم کا پاسٹ ہے وہ اس کو ذہن میں نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں نہیں ساڑھی گل منو آپ کی بات کیسے مان سکتے ہیں تو یہ ایک وار آف نیریٹیوز ہے یہ ایک آئیڈیاز کی جنگ ہے جسے آپ کلیش آف سیولیزیشن بھی کہہ سکتے ہیں یہ اب زیادہ آیاں ہوتی جا رہی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر کوئی اپنی اپنی روٹس کی طرف جانا چاہتا ہے اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ جنگ ہمیں انفورچنیٹلی سپورٹنگ ایونٹس میں بھی نظر آ رہی ہے یہ بھی کچھ باتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ وہ ریبنز لگائیں گے الگی بی ٹی کیو کو سپورٹ کرنے کے لیے میچز کے دوران کہ جی قطر بڑا ظلم کرتا ہے تو اس حوالے سے بھی ایک مسئلہ بنا ہوئے فیفا کے جو چیف ہیں وہ خود ویسٹ کی ہپاکرسی پر بول چکے ہیں لیکن قطر اس کو بڑے خوبصورتی سے کاؤنٹر کر رہا ہے اور وہ ہے پیسے کی بنیاد پر اگر آپ کی ایکانومی تگڑی ہونا آپ سب سے پنگا لے سکتے ہیں آپ ان کے پورے پروپیگنڈا کو اڑا کر رکھ سکتے ہیں لیکن آپ کی ایکانومی اگر تین سو بلین ڈالرز کی ہو میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو کیا آپ کسی سے لڑ سکتے ہیں نیریٹیو بھی تب بھی بک سکتا ہے جب آپ کے پاس پیسہ ہو نیریٹیو بنانے کے لیے ہائیبریڈ وارفیر کرنے کے لیے دنیا بھر کے میڈیا کو اس کو خریدنے کے لیے بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے قطر کے پاس ایک بڑا زبردست پلیٹفارم ہے مطلب وہ قطر کی سائٹ کی سٹوری سناتا ہے وہ بڑے طریقے سے وہ جنرلیزم کرتے ہیں تو اس طرح کا بھی ایک میڈیا ہاؤس بنانے کے لیے بھی پاکستان کے پاس وہ بھی کیپیبلیٹی نہیں ہے اگر آپ کی ایکانومی تگڑی ہوگی تو دنیا کا فوکس آئے گا آپ کی طرف آپ دیکھیں نا قطر اپنی مرضی کے رولز وہاں پر نافذ کر رہا ہے وہ ویسٹ والوں کو بھی ساتھ لے کر چل رہا ہے وہاں پر یہ نہیں ہے کہ کوئی پبندی ہے کہ آپ شراب نہیں پی سکتے ویسے عام لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں وہاں پر تو یہی قانون ہے کہ آپ اوپن نہیں پی سکتے لیکن یہ پبندی گوروں کے لیے نہیں ہے جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پر وہ اس طرح کا غلگا پاڑا کریں جس طرح کا وہ یوکے یا برازل وغیرہ میں کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ قطر کچھ رولز رکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یار تھوڑا سا مطلب رسپیکٹ بھی ہوتی ہے کسی معاشرے کی ہمارے معاشرے کی اپنی ویلیوز ہیں تو ہم ایک دم یہاں پر وہ یوکے والا مال نہیں دے سکتے اور کل ایک اور چیز یہ ویکی اوپننگ سرمنی میں وہاں پر قرآن کی آیات کو بھی انہوں نے پڑھا بڑے کریٹیو طریقے سے یہ چیز قطر کی سوفٹ پاور کے لیے بہت زیادہ کرامت ثابت ہوگی اور آنے والے دنوں میں قطر ایک جیو پولٹیکل پاور ہاؤس کے طور پر بھی امرج ہوگا مطلب دنیا کے جو پولٹیکل ڈیسیجنز ہیں قطر جو کوشش کر رہے کہ وہ ان میں شامل ہو انڈیپینڈنٹ اپنی اپروچ لے کر تو وہ چیز بھی اس میں بھی قطر آگے جائے گا میرے لیے اس میں سب سے پوزیٹیو چیز یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ایونٹ اس وقت ایشیا میں ہو رہا ہے اور جیسے میں نے اپنی ایک دو ویڈیوز پہلے ہی کہا تھا کہ فیوچر اس ایشیا جو مرضی کر لے یہ ویسٹ یہ گورے یہ ایشیا کے رائز کو نہیں روک سکتے بس ایشیا میں پٹھوں کی کچھ ہے یہاں پر موجودگی ان پٹھوں کو ہمیں چپ کرانے کی ضرورت ہے ان پٹھوں کا جو اثر و رسوخ ہے نا اس کو تھوڑا سا ڈسمنٹل کرنے کی ضرورت ہے پھر دیکھیں یہ ایشیا کس طرح اوپر جاتا ہے کیونکہ یہاں پر ابھی ویسٹ کے بہت زیادہ پٹھو موجود ہیں جو ان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے ہیں ان کے اور اپنے ذاتی انٹرسٹ کو جیسے میں نے کہا نا کہ وہ جو غدار ہوتے ہیں یہ میر جعفر میر صادق وغیرہ یہ کچھ کریکٹرز ہی ہوتے ہیں ان کے ہی بینک اکاؤنٹس بھرنے ہوتے ہیں جب یہ کریکٹرز ختم ہو جائیں گے لوکل کریکٹرز تب ویسٹ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا ہمیں ان کو آئیڈنٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے ایشیا نے تو آگے جانا ہی جانا ہے لیکن اب یہ ڈیفائن ہونا ہے کہ کون پہلے آگے جائے گا جس طرح چائنا چلا گیا آگے منفیکچرنگ میں اب اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہم اور کئی ورٹیکلز میں ان کا مقابلہ کر سکتے لیکن اگر ہم کئی چیزوں میں پیچھے رہے گے تو ہم پیچھے رہے جائیں گے آپ دیکھیں انڈیا آگے جا رہا ہے آپ دیکھیں نا یہ کریکٹ یہ بھی تو گوروں کی گوروں نے بنائی تھی انڈیا نے وہاں پر اپنی خیجی منی قائم کی ہے پیسے کی بیس پر چائنا نے آپ دیکھیں منفیکچرنگ میں کی ہے انڈیا بڑا کام کر رہا ہے سوف پاور میں اب یہ میڈل اسٹ کنٹریز جو ہیں یہ ساؤدی ریبیا یہ کتر وغیرہ یہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے نا ایک ویجن چاہیے ہوتا ہے اور اپنے ملک سے محبت مطلب آپ اپنے بینک اکاؤنٹس بھی بھڑھتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کے بھی بینک اکاؤنٹس بھڑھے ہیں میرے ملک کی جو اوورال اکاؤنمی ہے وہ بھی ذرا انکریز ہو وہ تین سو بلین ڈالر پر نہ پھسی رہی ہو وہ تب پھسی رہتی ہے جب اس طرح کے کامپرومائزڈ حکمران آپ پر مسلط ہوتے ہیں گیٹڈ کمیونٹیز میں صرف اپنی زندگی کا سٹینڈر بڑھایا جاتا ہے جبکہ عوام کے لیونگ سٹینڈر پر کوئی غور نہیں کیا جاتا عوام کی جو پر کیپٹا انکم ہوتی ہے پورے ملکی وہ ویسے کی ویسے ہی ہوتی ہے قطر کو دیکھ لیں ایک میلہ لگا کر رہ دیا ہے انہوں نے پورے سہراؤں میں مور پاور ٹو قطر اینڈ مور پاور ٹو ایشیا ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں اس سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا سعودی ریبیا 2030 ورلڈ کپ کے حوالے سے کوئی کوشش کرے گا کہ اس کی میزوانی ان کو میز جائے اور دوسرا یہ کہ یہ جو اتنے بڑے سپورٹنگ ایونٹس کو اب یہ ہوسٹ کر رہے ہیں کیا ان سے ان کا جو جیو پولٹیکل ایمپورٹنس ہے گلوبل پولٹیکس میں اور فورن پولیسی میں کیا اس میں اضافہ ہوگا یا آپ کے خیال میں یہ اتنی اہمیت کا حامل ایونٹ نہیں ہے کومنٹ کیجئے اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دوبالیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر صرف پاکستان سے جن کی مینسٹری میڈیا پر پاپر کبریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں